اسلام علیکم ویورس کیا حالے کیسے ہیں جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں ہپی اور ہیلڈی رہیں آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان علو کے سموسے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی کم وقت میں بہت سارے بن کر تیار کروں گی تو میں صرف دو کپ میدہ اور دو پیالی میدہ اپنے حساب سے آپ میجرمنٹ سے بنایا اور آدھا کلو آلو سے بتیس سموسے فٹا فٹ بنا کر تیار کروں گی اس کو آپ لوگ سموسا آلو اور ٹویسٹ آلو سموسا رول بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ لوگ افتار پارٹی میں یا گھر کے کسی بھی دعوت میں بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیں ویورس جلدی فٹا فٹ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو کپ پیالی میدہ یا دو کپ میدہ لے لیں اور اس میں آدھا چمچہ میں نے کلونجی ہے اور آدھا چمچہ اجوائن کو ہاں سے کرش کر کے ڈالا ہے اور آدھا چمچہ نمک اور تین ٹیبل سپونڈ آئل ڈال کر کے جو ہے میں نے اس کو میکس کیا اچھی طریقے سے اور پھر اس طرح سے چیک کرنے کے لئے کہ یہ پرفیکٹ گننے کے بعد صحیح پرفیکٹو بنے گا تو میں نے ہاتھ میں بنا کر اس کو مٹھی دیکھا مٹھی بن رہی ہے اور یہ آدھا کب سے بھی کمپانی میں میں نے اس کو گن لیا سوری گلہ خراب ہو رہا ہے اور اس طرح سے نہ زیادہ ہمیں آرٹ گننا ہے نہ ہی زیادہ سوفٹ اس طرح سے ہمیں میڈیم گن کر اس کو میں نے پورے کوئی اچھی طریقے سے گن لیا ہے اور اس کو ڈھک کر دس منٹ کے لئے رکھ دوں گے اس طرح سے اور اس کی سٹفنگ کے لئے جو چیزیں میں نے لیا ہے یہ آدھا کلو آلو بال کر اچھی طریقے سے میں نے اس کو گریٹر سے گریٹ کر لیا ہے بلکل بارک آپ نے بلکل اس طرح سے مسالہ نہیں ہے گریٹر سے گریٹ کرنا ہے اور اس میں ایک چمچہ کھٹائی پورٹر ڈالا ہے ایک چمچہ چاٹ مسالہ ہے اور حض بے ضرورت نمک ہے اور ایک چائے کی چمچی پی سیوی مرچ ہے ایک چمچہ ہری دھنیا ہے اور آٹھ دس دانے ہری مرچ کاٹ کا میں نے ڈالا ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر دینا ہے اور نمک آپ نے انداز سے ڈالنا ہے اس لئے کہ ڈو میں بھی نمک ڈالاوا ہے اور یہ بائنڈنگ کے لئے ہم نے چاول کا آٹا لیا ہے آپ کے پاس اگر چاول کا آٹا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ بریٹ کرمز لے سکتے ہیں میدہ لے سکتے ہیں یا پھر بیسن بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈو بھی دیکھیں کافی اچھا سوفٹ بن گیا ہے جو کہ میں استعمال کروں گے اب اس میں میں نے دو چمچہ بائنڈنگ کے لئے چاول کا آٹا ڈالا ہے اور یہ ایک چائے کی چمچی کشویری مرچ ڈالی اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اس کو دیکھیں میں نے کاؤنٹر پر اس طرح سے کافی بڑی سی روٹی بنا دی ہے بلکل بھی گول اور اس کی تھکنس اتنی ہونی چاہیے بچ اتنی موٹی ہونی چاہیے اس سے میں دو روٹی چپاتی بیل لوں گی اس طرح سے یہ میں نے ابھی ایک بیل لیا ہے اس طرح سے اور اس کے سینٹر میں ایک کپ رکھوں گی اور اس کے بعد ساری یہ سٹفنگ کو اس پہ برابر پھیلا دوں گی ایکویل بلکل بھی ہر طرف سے یہ ایکویل ہو اس طرح سے دیکھیں میں نے کپ رکھ دیا تھا اور بیچ میں میں نے پانی لگا دیا تھا اور اس طرح سے میں نے پیزا کٹر لے لے یا چھوری کی مدد سے آپ لوگ اس کو اس طرح سے کٹ لیں میں اس کے سولہ پیس کٹوں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے سولہ پیس کٹوں گے اور دوسری جو دو رکھی ہوئی ہے اس کی بھی روٹی میں اتنی بڑی بنا لوں گے اس کے بھی سولہ پیس بن جائیں گے اس طرح سے یہ پتیس پیس بن جائیں گے یعنی کم وقت میں ڈھیرے ہو سموں سے آپ کے بن کر تیار ہو جائیں گے اب اس کو جو ہم نے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم نے کٹنے کے بعد جو ہے نا یہ تھوڑا سا آگے سے کھینج کر اور اس کو ٹائٹ ہم نے رول مناتے جانا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ پانی لگنے کے لئے یہ اینڈ میں اس طرح چپک گیا اور اسی طرح سارا میں بارے بارے بنا لوں گی تو ماشاءاللہ دیکھنے ہی میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے انک لگ رہا ہے سموسہ ہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کو آپ لوگ ضرور افتاری میں افتار پارٹی میں بنائیں عام دنوں میں بھی میدعوت میں بنا کر مہمانوں کو انجوائے کرا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اتنا سارا سولہ پیس بنا لیا ہے مزید اور آگے بنا لوں گی اس کو میں نے کڑھائی میں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کیا اللہ کی شان یہ کڑھائی میں نے رکھا اگر آپ لوگوں کو میری رسیوی ذرا بھی اچھی لگتی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں فیملی اور فرنس میں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور زیادہ زیادہ پلیس سپورٹ کریں یہ دیکھیں اس طرح سوائل کرم ہو گیا ہے میں نے اس میں جتنا گوئن جائش ہے اتنا ڈال لوں گے فرائی کے لیے اور اس کو ایک طرف پانچمنٹ فرائی کرنا اور بالکل بھی لوف لیم پہ کرنا ہائی پہ نہیں کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی پک جائے اور یہ اچھی طریق سے کرکورا اور کرسپی بھی بن کر تیار ہوگا یہ دیکھیں میں نے سب کو اس طرح سے فرائی کر لیا ہے اور ماشاءاللہ کہ اللہ کی شانیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بالکل کرسپی کرکورا بن کر تیار ہوا ہے اس کو میں نے ہری چٹنی کے ساتھ رکھا ہے سرف کرنے کے لیے آپ کے چپ سے کھا لیں آپ پرملی کی چٹنی سے کھائیں اس کو کسی بھی چٹنی سے آپ سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو آپ لوگ کمنٹ چیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ لوگ کو یہ ٹویسٹ سموسا رول آلو کا سنیکس رول کیسا بن کر تیار ہوا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح نہیں نہیں درسیب کے ساتھ ملوں گی لمزان کے حوالے سے جہاں بھی رہیں خوش رہیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ